اسلام علیکم ڈیئر ویورز اور عزیز دبائی کرام حکیم منیر احمد فرام لاہور یہ جنب صدر ہے یونیفکیشن تحصیل مارڈن ٹون لاہور کے آپ کا موبائل نمبر ہے زیرہ تین سو پندرہ انچاس بائی ایک سو نو تو نسخہ بہت ہی عالی اور یہ ان کا مجرب ہے اور عرصہ دراز سے آپ کا مجرب ہے اس نسخے کی وجہ سے آپ کی بڑی شورت ہے اور خصوصی طور پر فالج کے جو مریض ہیں حکیم منیر احمد صاحب کے باس لاہور میں دور دراز سے جاتے ہیں تو یہ نسخہ انہوں نے سمجھے کہ اپنے سینے کا راز اپنا چلتا ہوا کاروباری نسخہ انہوں نے پیش کیا یونیفکیشن کے ویورز کے لیے تو اس میں دو چیزیں ایک کھانے والی ہے ایک تیل ہے لگانے والا تو دونوں کا نسخہ ہے جو سب سے پہلے تیل ہے اس میں تیلوں کا تیل ایک کلو ڈولا مچھلی آدھا کلو ڈیسی انڈوک کی زردیاں ایک درجن یعنی بارہ عدد لونگ پچاس گرام جائفل پچاس گرام جڑ مدار جو اک کی جڑ ہوتی اس کا چھلکہ ڈیڑھ سو گرام اور یہ دازہ چھلکہ لینا ہے خوشکریہ ہونا چاہیے ادھرک سو گرام اور لیسن سو گرام آپ ایسا کرنے کہ تمام اشیاء کو باری باری تیل میں جلا لیں اور نیم گرم تیل کو صاف کر لیں اس میں چھان لیں جب تیل نیم گرم ہوگا تو پھر اس وقت آپ نے اس میں سو گرام مٹی کا تیل اس میں ملا دینا ہے اور بوتل کا موں چار گھنٹے کے لیے بند کر دیں تو اس کے بعد کھولے آپ کا جو مالش کا تیل ہے یہ تیار ہے اس سے مالش کرنی ہے مریض کی روزانہ لیکن مالش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زوردار آتوں سے مالش کرنی ہے بند آتوں کا مضبوط اور فٹ ہونا چاہیے مالش وارا کیونکہ جب زوردار آتوں سے مالش کی جائے گی تو مفلوج جو حصے ہیں مثلا اگر دائی سیڈ پہ فالچ ہے یا بائی سیڈ پہ ہے یا نچلے دائی پہ ہے تو ٹانگیں وغیرہ ہو گئی تو ان آزا کا ذرا زوردار آتوں سے مالش کرنی تھا کہ وہاں پہ خون کا دوران تیز ہو جائیں کم از ہم جو جسم کی جس حصے کی مالش کرنے وہ جگہ سرخ ہو جائیں تو اس کے بعد جب مالش کرنے ہیں تو اس کے بعد بندے کے جو بھی آزا مفلوج سے جب مالش کیے وہاں پہ کپڑا لپیٹ دیں کپڑا لپیٹ دیں اور اس بندے کے اوپر پہ کمبل ورا بھی اس کو اڑا دیں سرزیوں کا محصوب شروع ہو گیا اگر گرمیاں ہو تو کمبل اڑا رہا ہی زود نہیں ہے صرف مفلوج آزا پہ کپڑا ہی لپیٹنا ہے اس کو وہ اپنی زبان میں عقیم مونیدہ صاحب کہتے ہیں دن پخت کر دیں تو کھانے کے لئے جو دوسرا دوائی ہے وہ کیسے ہوگی ازراکی آپ کو چاہیے ازراکی جو کہ گیکوار کے رس میں اور لیسن اور ادرک میں مدبر کیا ہوا ہو لیسن کا پیسٹ اور ادرک کا رس اور گیکوار کا رس ان میں اس کو مدبر کرنا ہے یہاں پر وہ ازراکی نہیں چلے گا جو عموماً ہمارے نظر سلسا والے دوست جو ہیں جو اس کو گھی میں اس کو بریان کا لیتے ہیں یا کڑائی میں ریتی طرف بھون لیتے ہیں تو وہ بھونا ہوا ازراکی نہیں چلے گا یہاں پر مدبر چلے گا جو اس کو آپ نے ادرک کے رس میں اور پھر گیکوار کے رس میں کچھ دن اس کو بھی گو کے رکھیں پھر اس کا چھلکہ اور پتہ نکالیں اور اس کے بعد اس کو نکال کے فورم پیس لیں تو لیکن جب آپ نے یہ دینا ہے اس کا پورٹر کرنا ہے اس کا ازراکی کا اور پورٹر کرنے کے بعد آپ نے اس میں تھوہ سا بادام روغن بھی ملا لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو یہ خوشکی کی کفیت و تیت تو اس سے زائل ہو جائے تو بادام روغن سا اس میں ملا لیں اور اس کے بعد اس میں کالی میرچ برابر وزن اس میں ڈالیں تو یہ نسخہ آپ کا تیار ہوگا ہے کھانے والا یعنی اس میں بیسکلی دو چیزیں ہیں ازراکی مدبر اور کالی میرچ برابر وزن ہیں تو بیچ میں سبا سا گی دیسی گی ملا لیں یا بادام روغن سچے ملا لیں تاکہ وہ تر ہو جائے اس کی خوشکی کم ہو جائے تو یہ دو رتیس کی خوراک ہے دودھ کے ساتھ ارکا پھلکا مسئلہ ہو تو ایک ٹیم بھی دے سکتے ہیں فالج زیادہ ہے یا کمزوری زیادہ ہے تو آپ صبح شام اس کی دوڑ دیں لیکن یہ دینی ہے دودھ کے ساتھ اور دودھ میں گی لازمی ملانا ہے تو اس کے ساتھ یہ دیا کریں اور مالش کی محنت جو ہے وہ ٹکاغر کرنی ہے اسی سے سارا اس کی کمیابی کا راز ہے شفاہ منچانب اللہ حکیم منیر احمد صاحب نے اپنے سینے کا راز اپنا چلتا ہوا کاروباری راز آپ دونوں آپ دوستوں کے لیے پیش کیا یونی فیشن کے ویورز کے لیے تو ان کا موبائل نمبر دوبارہ سن لیں 0315 4922109 تو اس کے ساتھ ہی اجازت والسلام